السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلامی ٹیوب پر پچھلے آٹھ دن سے ہم سعودی عربیہ میں تبلیغ جماعت کی پابندی کو لے کر بات کر رہی ہیں اور پوری دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہے اسی درمیان ناظرین آج 18 دسمبر 2021 بلک بھارت سے بہت بڑی خبر کھل کر آئی ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی تنظیم اسلامی ریسرچ فانڈیشن پر بھی بازابتہ ملک بھارت میں پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ مہاراشتر انصداد دشتگردی دستہ یعنی ای ٹی ایس نے اب بازابتہ طور پر یہ واضح کر دیا ہے کہ اسلامی اسکالر زاکر نائک کی سربراہی والی تنظیم آئی آر ایف سے یعنی اسلامی ریسرچ فانڈیشن سے لوگوں کی وابستگی جرم ہے اور اگر پابندی کے باوجود کوئی اس تنظیم سے واسطہ رکھتا ہے انہی چارہ جوئی کی جائے گی ساتھ ہی اس کی گرفتاری ہوگی اور یو اے پی ای ایکٹ کے تحت اس پر مقدمہ بھی قائم ہو سکتا ہے ناظرین انہوں نے انتباہ دیا ہے کہ اگر کوئی جانے ان جانے میں اس تنظیم سے وابستگی رکھتا ہے اس کی غیر قانونی سرگرمیہ میں ملوث ہے تو فوراں اس تنظیم سے علاہیت کی اختیار کر لے کیونکہ اگر اس کے ملوث ہونے کی اطلاع ایجنسیوں کو ملتی ہے تو وہ اس پر کاروائی کیا مجاز رکھتی ہیں پابندی کی تصدیق یہاں مہاراشٹ ایٹی ایس چیف وینیت اگر وال نے کی ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار نے ممنوع تنظیم کے زمیرے میں آئی آر ایف یعنی ڈاکٹر زاکر نائک کی تنظیم کو بھی شابیل کیا ہے اور اس پر پابندی کا معاد میں بھی توسیع کر دی گئی ہے لہذا اس صورتحال میں اگر کوئی اس ممنوع تنظیم کی سرگرمیوں کو جاری رکھتا ہے تو اس پر کاروائی کی جائے گی مسلم نوجوانوں سے ایٹی ایف چیف اگر وال نے اپیل کی ہے کہ وہ آئی آر ایف کی سرگرمیوں سے دور رہے اور اگر کوئی جانے ان جانے میں اس کی سرگرمی میں شریک بھی رہے تو اسے فوراً علاہدہ ہو جائے کیونکہ اس طرح کی وابستگی پر کاروائی کی جائے گی جیسے کہ اعلان کیا گیا ہے ناظرین اکرام مولانا قلیم صدیقی صاحب کو بھی جیل میں لکھا ہوا ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک پر بھی بہت ہی پہلے ان کے پر پابندی ہے اور اس وقت آج اٹھارہ دسمبر دوہزار اکیس کی بڑی خبر ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی جو تنظیم اسلامی ریسرچ فانڈیشن ہے اس پر بازابتہ طور پر پابندی لگا دی گئے اور نوجوانوں سے اپیل کی گئی ایٹی ایس کے دوارہ کے اس تنظیم سے تعلق نہ رکھے برحال دوستوں یہ جو خبریں آ رہی ہیں تبلیغ جماعت کے متعلق سعودی عربیہ سے ڈاکٹر زاکر نائک کی تنظیم کے متعلق آپ کی کیا رہے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دعا کرتے رہیں ویڈیو کو لائک کر کے اس کو زیادہ سیدہ خوب شیئر کریں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ